بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دو بہت ہی اہم بواقع ہمارے سامنے ہیں ایک تو اوائی سی کا ان کے وزیر خارجہ کا اجلاس جہاں وزیر خارجہ تمام ملکوں کے تقریباً اٹھالیس ممالک کے وزیر خارجہ نے کنفرم کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی سعادت دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا ایک سالانہ ایونٹ یوم پاکستان کی پریڈ یہ ایک ملٹری ایونٹ ہے لیکن یہ ہمارے ملک کا بقار ہمارے ملک کی سربلندی کا ایک نشان ہے جو نہ صرف دشمنوں کو ہماری طاقت نظر آتی ہے اس کا ایک ذریعہ دکھانے کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بین الہقوامی تعلقات میں بھی ایک اچھا اچھی روایت کا امین ہے ایک روایت جنم لیتی ہے وہ اس طرح کہ ہم نے ہر دفعہ اس تئیس مارچ کے موقع پہ مختلف دوست ممالک کی افاج کے دستے مگوائے ان کے لیڈر بھی آئے اور یہاں پہ مل کے ایک بہترین پیریٹ کا مظاہرہ کیا گیا جہاں تک تعلق ہے اوائی سی کی کانفرنس کا ہمارے دشمن خاص طور پہ اس کو ناکام بنانے کے لیے کوشہ ہیں اس میں دہشتگردی کے باقیات کا بھی خدشہ ہے جس کے لیے حکومت کوشہ ہے کہ بہت اچھی سیکیورٹی رہے اس میں ہمارے اپنے لیڈرز ہمارے اپنے لیڈرز تو کہنا زیادتی ہے ہمارے اپنے ہی اپوزیشن کے بازرکان وہ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات پوری نہ ہوئیں تو وہ اوائی سی کے جلاس کو تیس نیس کریں گے پیپلز پارٹی کے زومانے یہ بیان دیا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے یہ جو سیاست آپ کی ہے نو کانفیڈنس ہو کچھ پہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے اس کا بھی ہمارے اندرونی بیرونی حالات پہ بہت برا اثر پڑتا ہے یہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں لیکن جو اوائی سی کانفیڈنس ہے وہ تو خارستان پاکستان کا ایک ایک امیج ہے ایک آپ کے ایک اچھی ریاست ہونے کی ایک دلیل ہے جو آپ دنیا کے سامنے لارہے ہیں آپ اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں کس مو سے آپ نے یہ کہا کہ ہم جا کے اوائی سی کے جلاس کو برباد کریں گے ہم جا کے وہاں دھرنا دیں گے آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کے مو سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں یہ آپ کو محبت ہے اپنے ملک سے یہ آپ کو سوچ ہے یا آپ کے اندر یہ خیالات ہیں جو ملک کے بارے میں ہونے چاہیے ہیں انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے اب دیکھئے بھارت بھارت اس کو کیوں ناکام بنانا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہم دنیا میں ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کر دیں گے اکیلا تنہا کر دیں گے ان کا کوئی سننے والا نہیں ہوگا لیکن آپ کی دعوت پہ اٹھالیس مسلمان ملکوں کے لیڈر یہاں موجود ہوں گے سو پہلا صدمہ دوسری بات یہ کہ کشمیر بھارت کے لیے ایک حزیمت کا باعث ہے ایک شرمندگی کا باعث ہے ایک زلت کا باعث ہے اس لیے کہ کشمیر میں بھارت نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے یونیٹ نیشن کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے بین الکامی قوانین کو روندہ ہے نتیجہ یہ کہ وہ ہر اس فورم پہ جہاں کشمیر کا نام آئے اس سے وہ کتراتا ہے لیکن جب پاکستان میں وائسی کے وزراء خارجہ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو یہ پوائنٹ بھی ایجنڈا پہ ہے یہ ضرور سامنے آئے گا اور بھارت پہ اقتامات کی ہو سکتا ہے کہ کھل کے مضمت بھی کی جائے پھر تیسرا نکتہ یہ ہے جس سے بھارت پریشان ہے یا اس کو تکلیف ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ کیوں ہو رہی ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ بھارت کے اپنے ملک میں بھارتی شہری جو کہ مسلمان ہیں ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں ان کو سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے لنچنگ ہو رہی ہے ان کو ان کے حقوق سے ہر طرح سے محروم رکھا جا رہا ہے اور اب ہجاب کا قصہ نکلا جہاں بچیوں کو ہجاب سے محروم کیا جا رہا ہے کسی نے کسی بہانے اور اس گھنانک کھیل میں دکھ یہ ہے کہ صرف آرسس یا بھارت کی ہندو نواز پارٹی ہندو طوا صرف وہی ملوث نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ساری حکومت کی مشین لی اس کے اندر ایک ہندو سپریمیسی اور نفرت مسلمان کے خلاف یہ بھڑ دی گئی ہے آپ عدالتی فیصلے لے لیں یا آپ ان کے لیڈرز کے بیانات سن لیں یا عوام کا رد عمل دیکھ لیں ان چیزوں سے بھارت کو خوف ہے کیونکہ جب اس پہ بات ہوگی جب وزراء خارجہ ان معاملات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو وہ بھارت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا اس لیے کہ بہت کچھ ہالڈی ڈاکومنٹڈ ہے یونیٹ نیشن کی جو ہومن رائٹس کی واش ڈاگ ہے انہوں نے دو سال پہلے جو ریپورٹ مرتب کی تھی اس میں انہوں نے بھارت کے تمام جرائم جو اس نے کشمیر میں کیے ہیں ان کا کچھا چھٹا کھولا تھا تو یہ ایک طرف تو ایک ایونٹ بہت بڑا اور یہی لوگ سارے جتنے مہمان آئے ہوں گے یہ تیس مارچ کی پریٹ پہ بھی خصوصی مہمان ہوں گے سو ایک طرف تو یہ ہمارے دو تین دن کی آپ کہہ ریجیے ایک ایکٹیوٹی دوسری طرف یہ کہ اپنے ملک کا ایک وقار اور امیج کہ آپ نے ایک اتنا بڑا ایونٹ کیا اور بڑا اچھا کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم موضوع یہ میں نے جو بھارت کے سرے ریڈیٹڈ چیزیں تھیں ان کا ذکر کیا لیکن اس میں ذکر ہوگا افغانستان کا بھی جہاں انسانی علمیات جنم لے رہا ہے بڑی تیزی سے اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے ان کو آگے آنا ہوگا اور اس سے بڑھ کے جس چیز نے آپ کے ملک کو آج سرخرو کیا اسلامی دنیا میں وہ ہے اسلام فوبیا کے بارے میں ایک قراردار جو یونیٹ نیشن میں پاس ہوئی وزیراعظم امران خان نے پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کیا پہلی دفعہ جب یونیٹ نیشن میں جا کے انہوں نے تقریر کی اس وقت بھی اس مسئلے کو اٹھایا مختلف ممالک سے باتچیت کی اسلامی ممالک کو سنسٹائز کیا اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے جہاں دنیا یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے اسلام کا وقار بھال ہوا اور اسلام فوبیا کے بارے میں یونیٹ نیشن نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور پھر پندرہ مارچ کو ایک یادگار دن کے طور پہ منانے کا فیصلہ بھی کیا ہے جہاں اسلام فوبیا کے خلاف وہاں پہ مناظرے ہوں گے باتچیت ہوگی سیمینارز ہوں گے اور ہر سال منائے جائے گا یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزر خارجہ نہ صرف اس پہ اظہار تشکر کریں گے بلکہ وہ محسوس کریں گے کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں پاکستان در حقیقت اسلامی دنیا کی لیڈرشپ حاصل کر چکا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان ایک ایسے بائزت مقام کی طرف رما دوان نظر آتا ہے اس وقت آپ کے اپنی ہی آسینوں میں چھپے سامت ان چیزوں کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فین کے اوپر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے ہزار اختلافات کے باوجود اپنی سوچ کو پاکستانی رکھنا چاہئے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان سب سے پہلے ہے پھر ہم بعد میں ہیں پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے پھر ہم میں سے کسی کا مفاد ہے پاکستان کو دنیا کا سب سے اچھا ملک بنانا یہ آپ کا میرا ہم سب کا فرض ہے لیڈر اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں لیکن عوام اپنی محنت سے اپنے جذبے سے اور حق کی بات کا ساتھ دیتے ہوئے ان لیڈرز کو راہ راست پہ لے کے آتے ہیں ان کی غلط کاریوں کا انجام ان کو اس انجام تک پہنچاتے ہیں اور جو اماندار لیڈرز ہیں ان کی پذیرائی کرتے ہیں یہی زندہ قوموں کے شعار ہیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی